اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول چینل میں آج میں آپ کو بہت سارے فراکوں کی ڈیزائننگ دکھاؤں گی جو کہ بہت ہی پیارے سٹائل ہیں مختلف ایج کی بیبیز کے لیے ہم نے سٹیچ کی ہیں ہم نے بیگنرز کے لیے ہم یہ ڈیزائننگ بکھاتے ہیں جو بیگنرز ہمارے نئے سبکرائبر ہمارے اس ہی منت میں آئے ہوتی ہیں ان کو ہم نے یہ آئیڈیا دینا ہوتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو میں اس فراکوں کی کٹنگ اور سٹیچنگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ امبریلہ لک ہے یعنی کہ یہ امبریلہ شیف میں کٹنگ کیا گیا ہے یہ بغیر جوڑ کا امبریلہ ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نیو بون بیبی کا فراک ہے ویسے یہ ہم نے تھری منت کی بیبی کے لیے سٹیچ کیا ہے چاہے تو آپ نیو بون بیبی کو بھی پہنا سکتے ہیں اگر آپ کی بیبی تھوڑی یعنی کہ ہیلتھی اور تھوڑی سی اس کی ہائٹ لمبی ہو تو تو ہماری ویورز یہ تین ماہ کی بیبی کا ہے ہم نے اس کے لیے سرکولر یعنی امبریلہ کٹ کیا ہے فرنٹ کا آرگنزہ کا نیچے کا اینر اور اس میں ہم نے اس کے اندر جب سٹیچنگ کی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سٹیچنگ کرنے کے بعد اس میں ہم نے یہ اس طرح فلاورز کی پتیوں کو اس کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ یہ خوبصورت لگے بوڈی میں اٹیج کرنے سے پہلے آپ اس میں فلاور کی پتییں اس میں ڈال لیں جو آپ کے پاس گھر میں بیسٹ شدہ پتی ہو اگر نہ ہو تو آپ مارکٹ سے بھی لاسکتی ہیں اس کی بوڈی کے ساتھ اٹیج کرنے کے بعد ایک آرگنزہ یعنی پیس کو لے کر ہم نے ریب کے پیس کو اس میں اٹیج کیا ہے اور اس میں ایسے دیکھیں ہلکی سی پریس کرنے سے پلیٹ سی آگئی ہے اس پہ فلاور لگا دی ہیں چھوٹی سی ٹائی بنا کر بلکہ سیمپل طریقے سے بوڈی بنائی گئی ہے اس کے آرم ہال بھی دیکھ لیں آپ کو ہر چیز ہماری ویڈیو میں مل جائے گی اگر آپ نہیں ویڈیو میں دیکھنا چاہیے اسی سے اندازہ کر کے سٹیج کر سکتے ہیں تو گیورج یہ بھی دیکھ لیں چار انچ کے ہم نے یہ تیار بنائی ہے آرم ہال اسی طرح دو سے تین انچ کی ہم نے نیک لائن اس کی کٹنگ کی ہے پیچھے ہم نے یہ سلٹ لازمی کھولیں کیونکہ چھوٹی بیبیز پر سلٹ کھولے بغیر گلے میں یہ تنگ ہوگا اگر آپ بڑے گلے پیناتی ہیں تو پھر آپ سلٹ نہ کھولیں اگر آپ اپنی بیبیز کو گلے چھوٹے پیناتی ہیں تو لازمی سلٹ کھولیں اور پیچھے یہ آپ بیلڈ آپ کی مرضی آپ بنا کر لگا بھی سکتے ہیں فیٹنگ کے لئے اور نہیں بھی اور اگر آپ چاہیں تو ادھر زپ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں لیکن ہم بٹن اور ہول وغیرہ لگوا لیتے ہیں بیبیز کے لئے کیونکہ اکثر زپ خراب ہو جاتی ہے پھر بعد میں سٹیچ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو ویورز یہ فراک بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ریل میں یہ آرگنزہ فیبریک ہے یہ نیٹ فیبریک ہے نیٹ فیبریک کے اوپر ہم نے نیچے کی سیڈ آرگنزہ استعمال کیا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ریڈ کلر کا فراک بہت ہی پیارا بنا ہے سٹیچنگ کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہم نے پینل کٹنگ کی ہے یعنی پیسٹ جو ہمارے پاس سٹریپس ہوتی ہیں جسے ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں کچھ لوگ اگر آپ چاہیں تو ان سٹریپس کو استعمال کر سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں آپ پلیز لازمی دیکھیں گا ہم نے ان چھوٹ چھوٹی سٹریپس سے اس کی کٹنگ کا طریقہ آپ کو بتایا اس کی پینل کٹنگ دکھائی ہے اس میں جو ٹرائنگل ڈالی ہیں چھوٹ چھوٹے پیس آپ کو اس میں ویڈیو میں شاید اتنے نمائی نہ ہو رہے ہوں لیکن یہ چھوٹ چھوٹے پیس ڈالنے سے اس کے فراک کی فلیر کو دیکھو کس طریقے سے ہم نے امریلہ لک دی ہے اس کے بعد یہ چار انچ کے فاصلے پر یہ دیکھیں ہم نے اس طرح یہ کناری والی لیس کو لگا دیا ہے تقریباً دو دو انچ کے فاصلے پر اس پر نائف پلیٹ دے دی ہیں یعنی کہ ایک نائف پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہم اس طریقے سے ایسے دور دور دے دیتے ہیں تو یہ بڑی پیاری اس میں یہ فلیر بن جاتی ہے یہ اوپر ہم نے بوڈی پر اس کے یہ ٹرسلز والی لیس کا استعمال کیا ہے اس کی کٹنگ آپ پلیز ہماری ویڈیو میں ضرور دیکھیں گا آپ کو بہت آسان لگے گی اس میں ہول کروا کر بٹن لگا دیے جائیں گے یہ پرنسز کٹنگ ہے اس میں آپ چاہیں تو یہ بوڈی فرنٹ کی پوری بھی آپ نیٹ میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیس چھوٹے ہیں تو آپ اس میں یہ پرنسز کٹ ایسے کر کر سائیڈ میں آپ سیکنڈ کلر کا کپڑا بھی لگا سکتی ہیں اور اسی طرح یہ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو یہ کپڑا تھوڑا تھا اس میں ہم نے جوڑ لگا کر پلیٹس میں یہ اس طریقے سے سلیوز کو ٹیچ کر دیا ہے کہ یہ نمائیہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم نے جوڑ لگایا ہے چھوٹی چھوٹے کنڈم یعنی جو ہمارے استعمال میں پیس نہیں آتے ہم ان کے فرنٹ کو اس طریقے سے سٹیچ کر سکتے ہیں ان کو لک دے سکتے ہیں یہ دیکھیں بیک سائیڈ میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سیم امریلہ لک لگ رہا ہے لیکن یہ پینل کٹنگ ہے سیمپل پینل کٹنگ اور اسی طرح بیک سائیڈ پر ہم نے یہ نیٹ کا استعمال کیا ہے اس سے ایک ٹرانسپیرٹ لک دے رہا ہے آپ چاہیں تو اس کے ہاف حصے میں بھی آپ کپڑا لگا سکتی ہیں یا نہیں کیونکہ اس سے پھر بوڈی نظر آتی ہوئی وہ بھی اچھی لگتی ہے کچھ بیبیز کے لیے آپ چاہیں تو اس میں فل سلیوز بھی لگا سکتی ہیں ہاف سلیوز بھی لگا سکتی ہیں اور اس طریقے سے فٹنگ کرنے کے لیے اس میں بیلڈ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں یہ کٹنگ اور سٹیچنگ آپ میری ویڈیو میں ضرور دیکھئے گا آپ کو اس کی ویڈیو بہت پسند آئے گی یہ فراک بیسے تو ہم نے ٹو ایئر بیبی کے لیے بنایا ہے آپ چاہیں تو اگر اپنی ٹری یا فور ایئر بیبی کو بھی پھنا سکتے ہیں کچھ لوگ شورٹ فراک پھنانا پھناتے ہیں یہ تقریبا ایٹین انچ اور ٹوینٹی انچ کا ہے اور اس کی لیندھ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بیبی کے اوپر سوٹ کرتی ہو لیندھ کچھ شورٹ پھناتے ہیں کچھ لوگ پھناتے ہیں اس لئے ویورز ہم ہر بات بتا دیتے ہیں لیندھ کوئی مسٹ نہیں ہوتی کہ بیبی کو ٹھارہ انکی پھنایں یا بیس انکی پھنایں بیبی پر پھنا کر دیکھیں کیا سوٹ کرتے ہیں لوگ فراک سوٹ کرتے ہیں یا شورٹ فراک تو آپ اس کی بوڈی کے مناسبت سے اس کی کٹنگ سٹیچنگ بھی ہماری ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گی یہ فراک سٹیچنگ کے بعد بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ نیٹ فیبریک ہے اس کے نیچے ہم نے آرگنزہ لگایا ہے پھر اس کا اینر اٹل مارکٹ سے اس کی پیکو ہو جائے گی تیار ہونے کے بعد ہم اس کی ڈیزائننگ اپنے بگنرز کو اس لئے بھی دکھاتے ہیں انہیں ڈیزائننگ کی سمجھ آ جائے یا تین تین انچ کی تین سٹیپس لے کے ان کو سلائیں لگا کر اس طریقے سے اٹیچ کر دیا ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اور خوبصورتی کے لیے فلاور لگا دیئے گئے ہیں یہ نیٹ فیبریک ہے اوپر والا اور نیچے ہم نے آرگنزہ کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اور آرم ہول میں شوکنگ کلر کی پائپین کا استعمال کیا ہے پیچھے ہم نے سلک کھولا ہے تاکہ بیبی کو پہنانے میں آسانی رہے اور اس میں یہ بیلڈ کا استعمال کیا ہے اس کی کٹنگ سٹیچنگ کو دیکھنے کے لیے آپ پلیز ہمارے چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی یہ سٹیچنگ کے بعد کچھ فراک ہمارے ویڈیو میں شاید اتنی اچھے نہ لگ رہے ہوں ریل میں بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ ریل میں فراک بہت پیارا لگ رہا ہے گری شیڈ ہے شوکنگ پھول ہے کبھی کبھی ہماری ویڈیو میں شیڈ اچھے نہیں آ رہے ہوتے بعض اوقات لیکن کبھی کبھی یہ فراک ریل میں اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو میں ہمیں اتنے اچھے نہیں لگتے تو پلیز یہ فراک آپ لازمی سٹیچ کیجئے گا لو ہائیس کی کٹنگ ہے پیچھے سے دیکھیں فور یا فائیف انچ ہم نے لونگ رکھا ہے اوپر آگے کی نسبت یعنی فرنٹ کی نسبت تو ویورز آپ اس کی کٹنگ سٹیچنگ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے ایک کافتان کی کٹنگ اور سٹیچنگ اپنی ویڈیو میں جیسا کہ دکھائی ہے یہ کافتان بہت ہی پیارا ہے یہ تھری پیس ہم نے اس کے ڈیزائننگ کی ہے تھری پیس سوٹ ہے یعنی کہ اس کی شلوار یعنی ٹراؤزر اور اندر کی اس کی شرٹ یہ کافتان ہے یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آرہا ہوگا اس کی لیند اور ویرت آپ کو اس ویڈیو میں آپ دیکھنا ہماری کٹنگ سٹیچنگ آپ کو سمجھ آ جائے گی میرے چینل پر اس کی کٹنگ سٹیچنگ دیئے تین ویڈیو کے پارٹ ون ٹو اور تھری میں ایک پارٹ میں ہم نے شرٹ ایک پارٹ میں ہم نے کافتان اور تیسرے پارٹ میں ہم نے اس کی ٹراؤزر تولپ شلوار جسے آپ سٹائلش ٹراؤزر بھی کہہ سکتے ہیں دکھائیے تو ویورز یہ شرٹ اس کی اندر اس کی اندر پہنی جائے گی یہ دیکھیں چھوٹی سی یہ شرٹ ہے جب یہ اوپن کافتان پہنا جاتا ہے تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے اس میں یہ فیٹنگ کر دی گئی ہے بیوی کی ویسٹ کے مطابق یہ دیکھیں ویورز آپ کو ویڈیو میں شاید اتنا فیل نہ ہو یہ ریل میں بہت ہی خوبصورت کافتان کی لکھ ہے یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس کی فیٹنگ ہم نے دیکھیں یہ تقریباً چھے یا پانچ اندر تک کیے بیوی کی ویسٹ کے مطابق اور اس کے بعد یہ سلیوز کا حصہ چھوڑ دیا اس میں سے ہمارے سلیوز باہر آ جائیں گے اور یہ گرا ہوا بہت ہی پیارا لگے گا ایسے جب یہ بیوی پہن لے گی تو یہ بہت ہی خوبصورت ایسے لکھ دے گا یعنی کہ ایک شرٹ کی لکھ بھی دے گا اور ایک آپ کو گاؤن کی لکھ بھی دے گا اور یہ کافتان بھی لگے گا یہ پہنہ ہوا بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کے اندر کی شرٹ چھوٹی ہے اور اس میں یہ جو ہم نے تولیف شلوار آپ کو دکھائیے اپنی ویڈیو میں یہ بھی دیکھیں یہ تھری پیس سوٹ ہے یہ اس کی چھووار بہت ہی خوبصورت بنی ہے یہ بہت سیمپل طریقے سے بنتی ہے اس کی کٹنگ بھی بہت آسان ہے آپ دیکھیں اس کی پائپین ہم نے اوپر سے شروع کی ہے اس طریقے سے راؤنڈ شیئر میں بیک سائیڈ سے ہوتے ہوئی فرنٹ پر آ جاتی ہے یہ کی کٹنگ دیکھئے گا بہت آسان ہے اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا یہ ٹرائینگل کی شکل میں پورے کپڑے کو اس طریقے سے ایسے رکھ دیا جاتا ہے کہ سائیڈوں سے ہمیں کٹنگ نہیں کرنی پڑتی آپ جب اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی کٹنگ بہت ہی آسان لگے گی ویورز یہ پہننے کے بعد یہ طولپ شلوار اس کافتان کے ساتھ بہت ہی پیاری لگتی ہے جب بیبی نے اس ٹائپ کا یہ ڈریس پہلے پہنا تھا جس سبکرائبر کی ریکویسٹ پہ ہم یہ بنا رہے ہیں آپ پکس میں دیکھئے گا یہ بہت خوبصورت فراق تیار ہوا یعنی فراق نہیں سوری کافتان یہ بہت پیارا ہے تو اس کی ویڈیو ہماری تین پارٹ میں آپ اس کے تینوں پارٹ دیکھئے گا آپ کو سمجھ آ جائے تھی یہ تقریبا سیمن ائر بیبی کے لئے بنایا ہے آپ اس کو ایٹ ائر بیبی کو بھی پناہ سکتی ہیں اگر آپ شورٹ بنانا چاہتی ہیں اور اس پوری کر لیں صرف کافتان کی لیند آپ اپنی بیبی کی صحت کے مطابق بنائیں کہ آپ شورٹ بنانا چاہتی ہیں یا لون تو ویورز ہم آپ کو ایج اور اس کی لیند ویڈ بھی بتا دیتے ہیں کسی کسی ویڈیو میں نئی بھی بتا پاتے لیکن آپ کو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ ہماری بیبی پر کون سی ٹائپ کا فراق سوٹ کرتا ہے ہم وہ والے فراق کی لیند یا سائز دیکھے سٹیچ کروائیں یہ دیکھیں ویورز یہ سیمپل فراق ہے یہ بڑی بیبی کے لئے بنوایا ہے تقریبا دس سے گیارہ سال کی بیبی کے لئے آپ چاہیں تو اس کو میکسی کی لک بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو فائی یا سی سی ایر کی بیبی کو پر سکتے ہیں سیمپل بوڈی ہے اس میں پنچ وغیرہ مل جاتی ہم اس کی ڈیزائننگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ کافی بڑا فراق ہے یہ ہائی لو فراق ہے ہے فرنڈ سے شوٹ رکھ ہے اس لو ہائی فراق کہتے ہیں اس میں کینکن کا استعمال ہوتا ہے جب اس ٹائپ کے فراقوں میں کینکن کو پہنایا جائے تو یہ بار بھی لک دیتے ہیں بہت تھی خورصورت لگتے ہیں اس ٹائپ کے فراق یہ میگسی کی شکل بھی دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو میگسی بھی کہہ سکتے ہیں فراق بھی کہہ سکتے ہیں یعنی فراق اور میگسی میں کوئی خاص ڈیفرینٹس نہیں ہوتا یعنی چھوٹی ہو تو فراق بول دو لمبی ہو یعنی لونگ ہو تو اسے میگسی بول دو بیلڈ لازمی لگائیں اس سے آپ کے فراق کی بوڈی کی فیٹنگ بہت ہی پیاری ہو جائے تو ویورز یہ دیکھیں اوپر ہم نے گریب کی دو سٹیپ لگائیں ایک پتلی ایک چوڑی دیکھیں اس کی ڈیزائنگ بھی آپ ہماری ویڈیو میں دیکھنا کہ ویڈیو میں آپ کو ہر بات کٹنگ کے دوران سمجھا دی جاتی ہے کہ آپ نے اس طرح سٹیچ کر سمپل سلیو سلیو بھی دیکھیں بلکل سمپل طریقے سے کٹ ہو کر اس میں ہم نے شفون کے سلیو لگا دی ہیں اس میں ہم نے گم سلائی میں سلیو لگائیں تاکہ بیبی کو یہ اندر کی طرف سے تنگ نہ کریں اس پیچھے سے پینانے میں تنگ نہ ہو اور اس طریقے سے بٹن کو کھول کے پینایا دیں تو ویورز ریال میں کچھ فراق بہت ہی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں یہ فراق واقعی ہی بہت پیارا لگ رہے اور آپ کو اچھا بھی لگے گا آپ ریال میں دیکھتی تو آپ کو اور بھی زیادہ پیارا لگتا تو یہ لور ہائی فراق جن سبکرائبر نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں لور ہائی فراق کی کٹنگ دکھائیے سٹیچنگ دکھائیے تو وہ ہماری ویڈیو کا ویزیٹ کریں ہمارے چینل کا سوری اور ہماری ویڈیو دیکھیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ ہماری ویڈیو کیسی ہیں یہ دیکھیں ویورز ہم نے آپ کو ڈو ڈو بٹے سے اس کی ڈیزائننگ اور کٹنگ بتائی تھی کہ ہم اپنے ڈو بٹے کو کس طرح استعمال میں لا سکتے ہیں ہم نے یہ پلچی ٹائپ کا دو بٹہ آپ کو اپنی ویڈیو میں اس کی کٹنگ دکھائی ہے کہ یہ اول بٹے سے ہم نے اس کو کیسے سٹیلیش فروگ میں کنورٹ کیا ہے دیکھیں دو فریل فروگ دو فریل میں اس کو تیار کیا گیا یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے ریل میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے سمپل طریقے سے فریل اٹیج کریں پھر سیکنڈ فریل کو اٹیج کریں آپ نے اکٹھی فریل کو کبھی بھی اٹیج نہیں کرنا اگر آپ نے اپنی فروگ کی فریل کو دو یا تین بار استعمال کرنا ہے تو ہر فریل کو الگ الگ لگ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی فلیر الگ الگ نمائع ہوگی اگر آپ اکٹھا اس کو اٹیج کریں گے تو وہ پلیر آپ اس طریقے سے مکس ہو جاتی ہیں تو فراق کی لوک میں کافی فرق آ جاتا ہے تو ویور اس کی سیمپل بوڈی ہے یہ دیکھیں بھر سیمپل طریقے سے اس میں اینر کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیا گیا ہے اس میں پاف سلیڈ لگا دی گئی ہیں اور اوپر فرنٹ پر ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی سے پنچ رو بزار سے مل جاتے ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں بیک سائیڈ بھی دیکھیں ویور اس میں ہم نے بیلڈ کا استعمال کیا ہے بیلڈ ہم کبھی کسی فراق میں اس کی بوڈی کی فیٹنگ کے لئے لگاتے ہیں تاکہ بیبی پر پہننے کے بعد فیٹنگ اچھی سی آ جائے اور بیک سائیڈ پر آپ چاہیں تو سیلیڈ کھول لیں چاہے تو یہ ڈیزائننگ والا ہول کھول لیں اور ڈوری باندھ لیں اس طرح سے پہننے کے بعد یہ گلہ بہت ہی پیارا لگتا اور یہ سیلیوز دیکھیں پف سیلیوز ہیں اس میں ہم نے پلیئرز کو قریب قریب دے دیا یہ پہننے کے بعد بار بی لک دیتی ہیں اس ٹائپ کی سیلیوز اسے بار بی سیلیوز بھی کہہ سکتے ہیں پرنس سیلیوز بھی کہہ سکتے ہیں سیمپل فروگ میں یعنی کہ اس ٹائپ کی سیلیوز بنا سکتی ہیں تو ویورز یہ پلی فروگ کی لک میں آپ دکھا دیتی ہیں بہت پیارا فروگ ہے بڑا فروگ ہے یہ تقریبا دس سے گیارہ سال کی بیوی کے لئے بنایا ہے یہ دبل فرگ فروگ یہ دیکھیں ویورز اس کی دبل فرگ پہننے کے بعد بہت ہی پیاری لگے گی کیونکہ اس کی اندر کینکن کا استعمال ہونا ہے یہ پہننے کے بعد پھول جائے گا اور بیوی پہ بہت ہی پیارا لگے گا ویورز اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے آپ ہمارے فیس بک خوشی مقبول چینل پر ہر بات پوچھ سکتے ہیں اسے جوائن کی کی اور خوشی مقبول پیج میں آئیے تاکہ آپ کو اس میں ہماری ڈیزائننگ کے بارے میں پتہ چلے اور جو خوش پوچھ سکتی ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ کتنا پیارا فروک اس کی کٹنگ سٹیجنگ بھی ہماری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتی ہیں اس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا فلاور کی ڈیزائننگ بتایا فلاور بنانے کا طریقہ بھی بتایا اس کو ٹیج لگ کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ آپ چھوٹے چھوٹے پیسوں کو کیسے استعمال کر سکتی ہیں یہ بھی ہم نے آپ کو ڈھوٹے سے اور آرگنزہ کا استعمال کرنا بتایا کہ آپ ڈھوٹے اپنے جو استعمال نہیں کر سکتی یا کرتی نہیں ہیں وہ آپ اپنی بیویز کے فراق ایسے بنا سکتی ہیں یہ امریلہ لک ہے بلکل امریلے کی شکل میں ہم نے کٹنگ سٹیچنگ کی ہے تین پیسی میں یعنی پہلے لینر کا استعمال کیا ہے پھر اس میں فیبرک جو ہمارا ڈھوٹے گا ہے پھر اس کے بعد ہم نے آرگنزہ کا استعمال کیا ہے یہ سنگل امریلہ یعنی ایک سائل جوڑ ہے کوئی امریلہ ہم بلکل راؤنڈ بناتے جس میں جوڑ نہیں ہوتا کپڑا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ راؤنڈ بھی بن جاتا ہے اگر کپڑا کم ہے تو آپ جوڑ والا مریلہ بھی بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی دیزائننگ کی گئی ہے اس میں یہ سٹیپ لگا دیا گیا ہے اور بیک سائٹ پر دیکھیں سیلٹ کھول دیا گیا ہے پہنانے میں ہمارے بیبی کو آسانی دے اور اس کی بہت سادہ کٹنگ ہے اس میں کوئی مہارت نہیں ہے یہ دس سے گیارہ سال کی بیبی کا فرا کہ آپ چاہیں تو یہ پانچ یا چھے سال کی بیبی کو میکسی کی طرح پہن آسکتی ہیں بہت ہی پیارا لگے گا اس میں کین کین کا استعمال لازمی کریں اس طرح کے فول ہوئے فرا کین کین کے بغیر اچھے نہیں لگتے تو ویورز اس فرا کی کٹنگ سٹیچنگ بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتی ہیں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو چینل کا ویزٹ کریں آپ کو مل جائے گی اور کوئی بات بتانے میں سمجھ نہ ہے تو اس کے لئے معذرت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اوکے اللہ حافظ